اسلام علیکم آپ کو ایکسپلور کشمیر بلاغ میں ہمشہ عمدید کہتا ہوں امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج کے میں آپ کو نئے فوڈ بلاغ میں ہمشہ عمدید کہتا ہوں آج کے بلاغ جو ہے وہ فوڈ بلاغ ہے جس میں میں مزفر آباد کے مشہور ہاٹل ہانہ بدوش ہاٹل پہ جاؤں گا اور اس ہاٹل پہ میں آپ کو وہاں پہ ترہ ترہ کے کھانے ملتے ہیں میں جو ہے آپ کو وہاں کی کھڑائی جو میکنگ کے بارے میں بتاؤں گا وہاں پہ کھڑائی بھی ملتی ہے چکن کھڑائی مٹن کھڑائی اور اس کے پاس جو ہے وہاں پہ سجی ملتی ہے اور تکے وغیرہ ملتے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ملتی ہیں لیکن میں جو ہے آپ کو وہاں کے مشہور جو ہے چکن کھڑائی وہاں پہ اس کی میکنگ آپ کو دکھاؤں گا اور کوشش کروں گا میں آپ کو درگا کچن ٹور کروا سکوں اور کڑائی کی جو میکنگ ہے وہ بھی میں آپ کو بیارک سے دکھاؤں گا اور میں جو ہے وہاں پہ آرڈر کروں گا چکن کڑائی اور چکن کڑائی آرڈر کریں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے تو چلتے ہیں ہانا بدو شوٹل پہ آنی میں پہنچ جگہ ہوں ہانا بدو شوٹل پہ یہ ساں میں میرے سجی بن رہی ہے جس میں دیکھ کے میرے مومن پانی آگیا ہے یہ سجی تیار ہو رہی ہے اور یہ یہاں پہ آپ سامنے تکے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ تکوں کے بڑی ورائٹی ہے اور یہ یہاں پہ کڑائی بن رہی ہے جس میں نے آرڈر کی تھی اور یہ کڑائی تیار ہونا شروع ہو گی ہے بن بھائی سامنے کڑائی بنانا شروع کر دیا ہے تو ان بھائی نے مجھے پھائے کہ اس کڑائی کی میکن کو آپ دیکھیں چلیں ہم دیکھتے ہیں یہ کڑائی بنتی کس طرح ہے بھائی تیاریا جات بھائیודע موسیقی 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 کہ آپ اس میں میں کریم ڈالتا ہوں پہلے آپ نے سادھی کڑھائی ٹیسٹ کی ہوگی لیکن یہ ملائی والی کڑھائی اس کو ٹیسٹ کر گیا چیک کر رہے ہیں ٹیسٹ کی ہوگی ٹیسٹ کی ہوگی جی تو یہ کڑھائی تیار ہو چکی ہے اس کی حشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے اور دیکھنے میں بھی بڑی زبردست ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ کھانے میں بھی بڑی اچھی ہوگی تو اس میں اب یہ دنیاں ڈالنے لگیں اور اس کے بعد یہ مکمل تیار ہوگئی ہے کھا کے اب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے پھر آپ کو بتا کریں موسیقی 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 ملائی بوٹی تھی اور ملائی ڈالی ہوئی تھی بہت ہی زبردست اس کا ذائقہ تھا بہت ہی بہترین ذائقہ تھا آپ اگر ملکرباد میں ہیں تو ضرور ہانا کو دوش ہوتل بنو کی کڑائی کو ٹیسٹ کریں میں کوشش کروں گا نیسٹ جو اے میں سجی بھی آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا اور اس میں میں کوشش کروں گا کہ اس کا ریویو جو اے میں بنا سکوں آج تو بھی بنا سکتے کیونکہ وہاں پہ شور بہت زیادہ تھا جس لیو جسے میں بنا اڈیو نہیں ریکارڈ کر سکا اگر آپ کو یہ ویلاغ پسند آیا تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاہاں کہ آپ کو میری نیو ویڈیو ملے سکے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تو ملتے انشاءاللہ اگلے ویلاغ